یہاں پر جو تقریر ہونے جا رہی ہے خجد الاسلام والمسلمین علی جلال مولانا سید تحضیب الحسن صاحب قبلہ مشتہی امام جمع راچی جھرکن جو حضرات دردہ تشریف برماب حضران سے گزارش ہے کیا گیا آکر بیٹھ جائیں اس کے فوراں بعد عزیز حسین جلال پور نوہ ماتم کرنے کے لئے تیار رہیں اس کے فوراں بعد عزیز حسین جلال پور کے تمام ممران سے گزارش ہے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگیا جائیے کافی جگہاں ماشاءاللہ سے بیٹھ جائیے چونکہ فاطمہ جہرہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے یقیناً حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ اپنے لال کا اپنی بیٹیوں کا برسہ لینے کے لئے آئی ہے لہذا حضرات سے گزارش ہے کہ بہترین ساکر بہترین علم آپ کے سامنے خطاب کرنے جارہے ہیں خجد الاسلام والمسلمین علی جنا مولانا سید تہذب اور حسن صاحب قبلہ مجتحد لہذا حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگیا جائے بابا سے بلند نارا استروا اللہ حضرات سے گزارش ہے علی جنا چھوڑا ہوا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی وعنع من الحسین صلوات حضرت اگرام قدر صحبان ایمان نام حسین میں وہ چاشنی اور محبت اور اخوت پائی جاتی ہے کہ سارا زمانہ کسی اور کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے حسینی اور حسینی بستیاں نام حسین سے جانی اور پہچانی جاتی ہے آج رنوں کی یہ تاریخی جلوس یقین مانیں کہ یہ گاؤں آج پورے ول میں بنامِ عزائے حسین پہچانا جا رہا ہے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس کی محبت ہمارے لیے نہیں ہماری نسل کے لیے شمعہ ہدایت و پرمان چلا رہی ہے آج ہمارے بیچ میں سرزمینے ہندوستان کے مشہور علماء زاکرین شعرہ تشریف فرما ہے برادر عزیز بزرگ شغیر صاحب مولانا حسن اکبر صاحب کا حکم ہوا محیر جنگہ پہ حاضر ہوا مولانا شاکر صاحب نروادی ہمارے دکھر بہت زاکر ایزانِ گرامی زلہ پر شاہسن کے لوگ بھی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر جلوس نکالا جا رہا ہے تو صرف حسین کا یزید کے چاہنے والے ہیں مگر یزید کا جلوس دنیا کے کسی گوشے میں نہیں نکلتا آخر حسین کا جلوس کیوں نکل لہا ہے یزید کا جلوس کیوں نہیں نکلتا تو عجب نہیں زلہ پر شاہسن کے لوگ آواز دیں تمہیں معلوم نہیں ہے مولانا الیکشن سے پہلے سب اپنا جلوس نکالتے ہیں مگر الیکشن کے بعد چناؤ آئیوک اسے جلوس نکالنے کا پرمیشن کبھی نہیں دیتا جو ہار جاتا ہے جو ہار جاتا ہے اسے جلوس نکالنے کا پرمیشن نہیں دیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ آج بھارت میں نام حسین کا جلوس نکال کے ہم زمانے کو پیغام دینا چاہتے ہیں کربلا میں حسین جیتا ہے یزید ہارا ہے یہ فتح حسینی کا اعلان ہے جلوس آئی ازا بہت توجہ تو امام حسین کی یاد میں جلوس نکالا جا رہا ہے اس میں ایک بات یاد رکھئے گا آج ہم سے پوچھا جاتا ہے جلوس کیوں نکالتے ہیں آج پوچھا جاتا ہے یہ جلوس کس کی سنت ہے صاحبان علماء فرزندان توحید عاشقان رسول شمع رسالت کے پروانوں تک ایک میں میسے دینا چاہتا ہوں اجزانِ گرامی یہ جلوس آئی ازا یہ اپنے بزرگوں کی یاد یہ سنت ہماری نہیں ہے نبی اکرم کی سنت ہے بہت توجہ نبی اکرم کی سنت ہے خود ابو حریرہ اس بات کے ناقل ہے کہ جب شہدائے احد کو ایک سال مکمل ہو گیا تو نبی اعظم اپنے اصحاب کو لے کر کے جنت البقی پہنچے اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ ان کی یاد مناؤ اس لئے اچھوں کی یاد منانا تمہاری قوم کے لئے تمہاری نسل کے لئے تمہارے سماج کے لئے تمہارے معاشرے کے لئے ایک پیغامِ ہدایت ہے اور اصحابِ رسول نے بھی یاد منائی شہدائے احد کی شہدائے احد کی یاد نبی منائے تو بیدات نہیں ہوتا حسینی نام منائے تو آپ کہتے ہیں یہ بیدات ہو گیا ہے لہٰذا نامِ حسین اس لئے لیا جا رہا ہے ایک بات اس کرنا چاہتا ہوں امامِ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات پر ہمیں فقر نہیں ہے سب کو فقر ہے ابھی کسی نے کہا کہ امامِ حسین چونکہ جان بوجھ کے میدان میں گئے تھے اس لئے ہلاک ہو گئے بہت توجہ ہلاک ہو گئے جان بوجھ کے جنگ میں جانا ہلاکت ہے تمام فورس کے لوگ موجود ہیں جب کوئی بھی اس ہندوستان کا جب جا کر کے سینہ میں یا فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس میں خانہ لکھا جاتا ہے یہ خانہ لکھا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں فوج میں بھرتی ہونا ہے مگر یہ بات یاد رکھ لینا کہ تمہیں اپنے ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرنی ہے تمہیں بورڈر سے واپس نہیں آنا ہے تم مر کے آنا زندہ مت آنا اور جب مر کے آوگے تو ہلاک نہیں کہلاؤگے شہید کہلاؤگے توجہ جا رہا ہوں ہلاک نہیں کہلاؤگے شہید کہلاؤگے اب بتائیے کسی مفتی نے فتوہ دیا کہ ہندوستان کی فوج میں مت جانا بھرتی مت ہونا اس لیے فوج میں اسی ارادے سے جایا جاتا ہے کہ مر کے آئیں گے ملک کو بچا کے آئیں گے ملک کو ازانگرانی پرچم بلن کر کے آئیں گے تو اب پتا چلا اگر ملک کو بچانے کے لیے کوئی بارڈر پر جا کے جان بوچ کر کے لڑتے ہوئے مر جائے تو اسے ہماری ہندوستان حکومت شہید کہتی ہے ہلاک نہیں کہتی شہید کہتی ہے ہلاک نہیں کرتی تو اب پتا چلا جو ملک کے لیے قربان ہو جائے اسے شہید کہا جاتا ہے ہلاک نہیں کہا جاتا جو صبح قیامت تک کے اسلام کو بچانے کے لیے قتل ہو گیا ہو اسے ہلاک نہیں کہتے اسے شہید کہتے ہیں لہٰذا شہادت حسینی کی یاد ہم منا رہے ہیں ایک بات اور آئی ہے تو سن لیجئے آج مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جلوس تازیہ کیوں چومتے ہیں تابوت کیوں چومتے ہیں علم کیوں چومتے ہیں میرے بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جا کے جناب ابو حریرہ سے ہی پوچھ لو بہت توجہ صاحبان المفہم ہیں ابو حریرہ نے لکھا متفق علیہ کوئی اختلافی باتیں نہیں کرتا اس لیے آزائے حسین اختلاف کا نام نہیں ہے اتحاد کا نام ہے آزائے حسین محبت اور پیغام دینے کا نام ہے پوری توجہ دونوں نے فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دن حضور جا رہے ہیں اتنے میں دونوں نواسے گھر سے نکلے اور جب نکلے تو ایک کو دہن شانے پہ بٹھایا دوسرے کو بائن شانے پہ بٹھایا اس کے بعد بار بار ان نواسوں کی پیشانی چوم رہے ہیں بار بار پیشانی چوم رہے ہیں کسی نے پوچھا یا نبی اللہ ان اپنے نواسوں کی پیشانی کیوں چوم رہے ہیں بوسا کیوں لے رہے ہیں تو نبی نے بے ساختہ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ نجات کے زامین ہیں یہ نجات کے زامین ہیں لہٰذا ان کا بوسا لینا سواب ہے اب پتا چلا اگر حسین کی ذات کو بوسا لینا نجات کا زامین ہے تو شبیہ امام حسین بحسن اللہ بادر محمد و آل محمد تو شبیہ امام حسین کو بھی چومنا یہ نجات کی زمانت ہے اس لیے ہم نام حسین لیتے ہیں ایک بات آئیت آس کر دینا چاہتا ہوں یہ عزائے حسین ایک اساسہ ہے وراست الحمدللہ آج عزائے حسین بڑھی کم نہیں ہوئی اور اسے بند کرنے والے خود بند ہو جائیں گے عزائے حسین کبھی بند نہیں ہو سکتی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اپنے ملک کو سلام کرتے ہیں کیوں اس لیے سلام کرتے ہیں کہ آج پورے ہندوستان کے کسی خانے میں بھی آپ کو ایک چورہہ بھی یزید کے نام نہیں ملے گا ایک علاقہ بھی یزید کے نام نہیں ملے گا ایک محلہ بھی یزید کے نام نہیں ملے گا ایک گلی بھی یزید کے نام نہیں ملے گی گلیا حسین کے نام ہے علاقہ حسین کے نام ہے انجمن حسین کے نام ہے علاق محلے حسین کے نام ہے اس کا مطلب یہ ہے حسین کسی نصر پہ حکومت نہیں کرتا انسانیت ملک پہ حکومت حسین کرتا لہٰذا ذات حسین ابن علی کو پہچانیے امام حسین کی وہ ذات ہے جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے پوری دنیا وہ حیبت کسی اور سے نہیں ہے کسی ازاداروں سے ہے کسی ہسین کے چاہنے والوں سے ہے ایک بات آئی طرح کر دینا چاہتا ہوں ابھی ابھی آپ نے دیکھا طور اس قبل کی بات کہ وزیر داخلہ امریکہ نے بیان دیا کہ اربعین سے پہلے عرام کے حالات خراب ہوئے یہ کون قوم ہیں جو اتنے حالات خراب ہونے کے بعد وجود ان کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ان کی تعداد بڑھی تو آیت اللہ سستانی نے کیا پیغام لکھا کہا سنو یہ وہ قوم نہیں ہے جو مرنے کے بعد کفن خریدتی ہے یہ وہ قوم ہے جو زندگی میں کفن خریدتی ہے یہ وہ قوم ہے جو زندگی میں کفن خریدتی ہے لہذا اس قوم نے زندگی میں کفن خرید کے بتا دیا ہے ہم مرنے کے لیے نہیں ہم زندگی لینے کے لیے ہیں لہذا حسین نام ہے حیات دینے کا نام حسین نام ہے زندگی دینے کا نام اب ایک بات آئی ہے سنجیے زانے گرامی امام حسین کے اسی چاہنے والوں کو توڑنے کی سازش طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے بہت طبچہ زانے گرامی اختلاف پھیلایا جا رہا ہے کبھی ماتم کے نام پر کبھی تخلیل کے نام پر مگر یہ بات یاد رکھئے گا ہمارا نہ ماتم ٹوٹا ہے نہ ہماری ازاداری نقصان ہوگی نقصان کرنے والے اس ازاداری کو ختم ہو جائیں گے مگر ازاداری نہیں چور سکتی سنیے زانے گرامی حضور جس وہ ہجرت کر کے آئے ہیں بہت طبچہ اور جب غیر میں پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آ رہے تھے اس جالے کو توڑنے کی سازش کر رہے تھے کہ جالہ توڑنے کے لیے مکری نے آواز دی تو اس سے جالہ ٹوٹنے والا نہیں ہے تو اس سے جالہ ٹوٹنے والا نہیں ہے ایک آیا وہ بھی واپس گیا دو آیا وہ بھی واپس گیا تیسرا آیا وہ بھی واپس گیا بہت چوتھے نے جیسے ہی آکے زانے گرامی وہ چالے پہ یا علی کہہ کے توڑنا چاہا مکری نے کیا آواز دی بھائی یہی کہہ کے بینہ ہے یہی کہہ کے توڑا ہے تو پتا چلا کہ نامِ علی سے ماتم کو نہیں توڑا جا سکتا لہٰذا اب ایک بات آئید سن لیجئے آج ترہ ترہ سے اختلاف ہو رہے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے اب ابھی ایک صاحب نے اسے سوال کیا مولانا مجلس حسین کی ہے اور ہماری قوم ہر جنگہ پوشٹر میں سستانی صاحب کی فوٹو لگا رہی ہے ہر جنگہ خامنائی صاحب کی فوٹو لگا رہی ہے آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آتا آزاداری میں بھی ان مراجع کی تصویر کیوں لگائی جاتی ہے آخری مجمع تک بہت توجہ اگر کوئی میڈیکل والا ہوگا تو میری بات کی تحریق کرے گا میڈیکل میں شکر بھائی میڈیکل میں ایک جواز ہے اور ایک علاج ہے اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ رہتا ہو اور بس صورت پیدا ہوتا ہو بہت توجہ بس صورت پیدا ہوتا ہو تو میڈیکل کا سر کا علم کہتا ہے کہ جس بیٹ روم میں وہ عورت سوتی ہو اس بیٹ روم میں دنیا کے حسین ترین خوبصورت بچے کی تصویر لگا دو خوبصورت و حسین ترین بچے کی تصویر لگاؤ تاکہ جب وہ عورت اٹھے گی تصویر دیکھے گی تو اس کا جب عقص پڑے گا تو وہ بچہ بس صورت سے بھی خوبصورت ہو جائے گا بس صورت سے بھی خوبصورت ہو جائے گا اب سمجھے ہم اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں اپنے بیٹ روم میں اپنے مراجے کی تصویر اس لیے لگاتے ہیں پیدا ہونے والا بچہ مقلد پیدا ہو غیر مقلد پیدا نہ ہو اس لیے ہم تصاویر اپنے علماء کی لگاتے ہیں تاکہ پیدا ہو اور کیا تم نے نہیں سنا ہے کم سے کم تاریخ تو پڑھو زبایت تو پڑھو تاریخ بتاتی ہے کہ خوبصورتی کے لیے خوبصورت لوگوں کا تقس ضرور ہونا چاہیے اور جس گھروں میں جس علاقوں میں روحانیوں کی تصویر لگے گی تو آنے والی اولادیں روحانی پیدا ہوں گی غیر روحانی پیدا نہیں ہوں گا اس لیے ہم اقصر لگاتے ہیں بات سنیے ارزان اکرامی آج ازاداری کو سمحال کے اور بچا کے اگر رکھا ہے تو ہمارے مراجع نے ہمارے علماء نے اور ان کا بڑا کردار ہے اور اگر آپ کہیے نہیں تو انصاف سے بتائیے کون اٹھا تھا ہندوستان سے کون اٹھا تھا پاکستان سے جب اراغ کو مچانے کے لیے دائش آیا تھا بغدادی آیا تھا تو انصاف سے بتاؤ یہ سب مرد بن کے آئے تھے نا یہ سب مرد بن کے آئے تھے نا مگر جب آئے تھے مرد بن کے مگر ایک بڑھا مجاہد جب حسینی اٹھا ایک آواز دیا تو جتنے مرد بن کے آئے تھے سب عورت بن کے بھاگے سلامہ در محمد والے محمد دیکھیں اس بچے نے نعرہ لگایا اس بچے نے نعرہ لگایا ہم سب نے یا آلی کہا یہ بتائیے بخار آتا ہے جب بخار آتا ہے تو کہے سے نہ پا جاتا ہے ہے نا تھرما میٹر سے پہلے جب ہمارے کام بخار آتا تھا تو حکمہ کیوں لوگ جاتے تھے حکمہ نص دیکھتے تھے گھر بخار ہے مگر یہ نہیں بتاتے تھے کتنا پوائنٹ ہے سائنس نے امام کے اُس چملے پر ریسلچ و تحقیق کیا کہ آخر ہمیں پہچاننا ہے مسلمانوں میں تو وہ کون ساتھ تھرما میٹر کا استعمال کیا جائے تاکہ پتا چل جائے مومن کون ہے منافق کون ہے تو اب رنوں میں جا کے گلی گلی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مومن ہوں کا منافق مومن ہوں کا منافق ایک تھرما میٹر ہے ایالی کہہ دینا چہرہ خوبصورت ہو جائے تو مومن بگن جائے تو منافق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ تھرما میٹر ہے جو نامِ علی سے ہم پہچانے جاتے ہیں بات نہیں بچے نے کہی ابھی ناما لگایا اس جنگہ پہ پھر مجھے ایک ابو حریرہ کی روایت یاد آگئی دیکھئے آپ کہیں گے صرف ان کی روایت کیوں پڑھ رہا ہے تو مزا تو تب ہے کہ تحریر آپ کی ہو قلم آپ کی ہو کتاب آپ کی ہو صرف زبان ہماری ہو ہم کچھ پڑھیں گے تو آپ کہیے گا یہ تو اپنے کہاں سے لے کے آئے ہیں مگر خود ابو حریرہ نے فرمایا کہ باتیں بہت توجہ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے اگر کوئی جائے گا تو اس ذات کا نام علی ہے بہت توجہ بہت توجہ خود ابو حریرہ نے فرمایا کہ مردوں میں اگر سب سے پہلے کوئی جنت میں جائے گا تو اس کا نام علی ہے عورتوں میں اگر جنت میں سب سے پہلے کوئی جائیں گی تو ان کا نام فاطمہ ہے اب تو میں چودہ سو برس سے میری سو ماتم کر کے زمانے کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں اگر جنت میں علی کا باپ نہ گیا تو کسی کا باپ جنت میں نہ جائے گا لہذا سب سے پہلے علی جائیں گے تو علی کا باپ بھی تو جائے گا اب آپ سوال کرتے ہیں زادہ علی پر ماتم پر جلوس پر یہ جلوس کب تک نکالتے رہیے گا انصاف سے بتائیے صاحبان علم و فہم آج ہندوستان میں ہم رہتے ہیں کیا ہندوستان سے اچھی زادہ علی کسی ملک میں ہوتی ہے میں آپ ازاستے پوچھنا چاہتا ہوں ہے نہیں ہے میں زلہ پر شاہستان کے ذریعے سے رنوں کی طرف سے آئے ہوئے تمام اپنے شیعہ کونین جی کی طرف سے میں ان کا دھنیوار اور شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس لیے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھارت ملک جو ہے حسین کی آتمہ کا نام ہے یہ بھارت ملک جو ہے خواہش حسین کا نام ہے اس لیے جب نمک زیادہ نگرامی گانہی جی نے سرزمین بہار سے نمک آندولن شروع کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے ایک چھوٹا سا لشکر گانہی جی لے کے چلے تھے اور جب انگریزوں کے سپاہی نے آ کے پوچھا تھا گانہی جی اتنے بڑے لاؤ لشکر کے مقابلے میں آپ چھوٹی سی سینہ لے کر کے بہار سے نمک آندولن لے کے چلے ہیں کیا ہوگا کہ آپ اس ملک کو آزاد کرا لیں گے سلام کرتا ہوں مہاتمہ گانی کو چونکہ حسین کا مطبع پہچان لیا تھا اس لیے میں سلام کرتا ہوں مہاتمہ گانی نے کیا کہا سنو یہ سبق میں نے کہیں اور سے نہیں لیا ہے یہ سیکھ میں نے حسین سے لیا ہے جب ستر ہزار پہ بہتر کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے حسین کے جذبے سے بھارت کو آزاد کرا سکتے ہیں یہ تاریخ اتحاس ہے بھارت کا اب بات آئی تو سن لیے کہ امام حسین کہ نانا نبی نے کیا فرمایا کہ مجھے ہند سے تھنڈی ہوا آتی نانا نے کہا تھا ہند سے تھنڈی ہوا آتی ہے اور نوازہ اس بھارت میں آنے کی طبنہ کر رہا ہے اچھا بھارت میں یزید پیدا ہو سکتا ہے بولو دوستو بھارت میں یزید پیدا ہوگا نہیں ہوگا اب آپ سوال کیجئے گا کیوں سغیر بھائی کہیں گے راچی سانے کا سوال کیوں تو یزید کی تین تہائی دنیا کے حصے میں حکومت تھی تھی نا مگر وہ تین تہائی حصہ جوڈن کا آخری بارڈر ہے بہت توجہ جوڈن کا آخری بارڈر ہے اچھا ہوا کہ پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا کیا سن رہے ہیں اچھا ہوا کہ ہندوستان سے پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا اس لیے وہ سرحج جا کے پاکستان سے ملتی ہے ہندوستان سے نہیں ملتے ہندوستان سے نہیں ملتی اس کا مطلب یہ ہے پاکستان میں یزید ویدہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں یزید ویدہ نہیں ہو سکتا اس کے زندہ دلیل سنیے کہ پاکستان میں یزید نام کا انجمن ہے حسین نام کی انجمن یہاں ہے یزید نام کی کوئی انجمن بھارت میں نہیں ہے دوسری دلیل سنیے کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں وہ وہی سے گائیڈ بھی ہو رہے ہیں مگر یزید کو رضی اللہ کہنے کا اثر سن لیجے کیا ہوا بھارت میں تھے ایک صاحب بھارت میں تھے ایک صاحب بڑی عزت کی زندگی جی رہے تھے شوشل میڈیا ان کے پاس تھا یہ الیکٹرانک میڈیا ان کے پاس تھا بہت سے لوگوں کو پیغام دیتے تھے پیغام دیتے دیتے یہی تو ہے جب اللہ عقل چھیننا چاہتا ہے تو عقل پہ پردہ ڈھال دیتا ہے حضمت حسینیت کا انہوں نے انکار کیا اور یزید کو رضی اللہ کہا رضی اللہ کہنے کا اثر جناح پر یہ ہوا یہ ہوا ملک بھی چھوڑا وطن بھی چھوڑا علاقہ بھی چھوڑا گھر بھی چھوڑا اب سمجھے حسین حسین کروگے تو آباد رہوگے یزید یزید کروگے تو اجور پہ جلے جاؤگے لہٰذا امام حسین کی عظمت اور معرفت کو سمجھنا چاہئے آئے ہوئے تمام ظاہرین ماشاءاللہ کافی دور سے مومنین اور مومنات آئے ہیں ایک بار یاد رکھئے گا نام حسین پر پھر میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہر نام پر سیاست کرنا ازاداری کے نام پر اللہ سیاست نہ کرنا ہر نام پر سیاست کرنا ازاداری کے نام پر سیاست مت کرنا ازاداری کے نام پر صرف سیاست یہ ہوئی چاہیے کہ مقصد حسین کو عام کیا جائے وقوت حسین کو عام کیا جائے جلو سہائے ازا کو ترقی دی جائے اس لئے یہ جلو سہائے ازا ہماری عبرو کا نام ہے ہماری عزت کا نام ہے ہماری شان کا نام ہے ہمارے وقار کا نام ہے اسی لیے ازاداری کی وجہ سے ساری دنیا اپنی دولتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے ہم پوری دنیا میں یا حسین کی بنیاد پہ پہچانے جاتے ہیں ازاداری کی بنیاد پہ پہچانے جاتے ہیں اسی لیے زمانے والوں کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم نام حسین پہ جو معتم کرتے ہیں ہم جو مجلس کرتے ہیں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مجلس سے آپ غریب ہوئے کے امیر خدا کی قسم اپنا عقیدہ ہے کہ کل جن علاقوں میں محلوں میں ازاداری نہیں ہوتی تھی کل کچھے مکان نظر آتے تھے مگر جیسے جیسے ازاداری بڑھی آج ہمارے سماج کی غربت ختم ہو گئی سماج کی غربت ختم ہو گئی سنیے ازاداری موجزہ ہے شبہ داری موجزہ ہے ایک بات میں ضرور پیغام دوں آئے یہاں کچھ لوگ اب ازاداری کے دشمن باہر سے تھوڑی اپنے سے ہونے لگے لوگ کہتے ہیں یہ رات پر شبہ داری کرنے سے کیا فائدہ بچے کی تعلیم پر اثر پڑتا ہے یہ رات پر آپ جگہ دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ بہت سے لوگوں نے ایک بہانہ شروع کر دیا کہ رات پر جاکتے ہیں تو نماز خضا ہو جاتی ہے بیٹیوں کی شادی بھی رات کے بجائے دن میں کیوں نہیں کرتے اس دن نماز خضا نہیں ہوتی سفر میں نماز خضا نہیں ہوتی اما اگر نماز پڑھنے والا ہے تو اس کی نماز خضا ہی نہیں ہوگی یہ سارا حملہ ازاداری پر کیوں ہو رہا ہے کہ نماز خضا ہو جاتی ہے رات پر شبہ داری نہیں ہونی چاہیے ازاداروں شبہ داری کر کے ہم زمانے کو پیغام دینا چاہتے ہیں نسل جہادت شبہ داری نہیں کرتی نسل اتحالہ شبہ داری کرتی ہے اب ایک بات اور سننی جائے بس آخر میں موجزہ اس لیے اسی رنوں میں شادی ہوتی ہوگی ہوتی ہے نا شادی کی جب تاریخ تیہ ہو جاتی ہے پوری توجہ تو پر محمد والے محمد صلوات ہوتی ہے نا پوری توجہ انصاف سے بتائیے کہ ایک سوال آپ لوگوں سے ہے ہمارے سرپنسہ بھی بزرگ ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے بہت زمانہ دیکھا ہے انہوں نے بہت سے خطیب دیکھے ذاکرین دیکھے ایک بات بتائیے جب شادی تیہ ہوتی ہے تو گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد تیہ کیا جاتا ہے کہ شادی میں کتنے لوگوں کو ہم کو دعوت دینی نانی حالی کتنے ہوں گے دادی حالی کتنے ہوں گے دوست کتنے ہوں گے احباب کتنے ہوں گے عزیز کتنے ہوں گے خانداروان والے کتنے ہوں گے سماج کے لوگ کتنے ہوں گے اس کے بعد جوڑا جاتا اس کے بعد کہا جاتا اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کرو آپ انصاف سے بتائیے رنوں کی اماری ہے پوچھئے بانیان اعزا سے انہوں نے آج نظر کا کھانا بنوایا ہے کیا یہ جوڑا کہ جانپور سے کتنے لوگ آئیں گے جلالپور سے کتنے آئیں گے سلطانپور سے کتنے آئیں گے میرے گاؤں کے لوگ کتنے ہوں گے عزیز کتنے ہوں گے خانداروان کتنے ہوں گے رشتے دار کتنے ہوں گے تو یہی تو میں چودہ سو پرس سے بتا رہا ہوں جب زمانہ نظر حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کردار حسین کا کیا مقابلہ کرے گا لہٰذا یہ موجزہ ہے عزاداری جناب اور اس عزاداری کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا مٹانے والے آئیں گے خود مٹ جائیں گے عزاداری نہیں مٹ سکتی حسین زندہ بات تھا زندہ بات ہے زندہ بات رہے گا یزید مردہ بات تھا ہے اور رہے گا حسینیت زندہ بات ہے تا قیامت زندہ بات رہے گی بس عزان کے رامی ایک روایت اور ارز کر کے میں اپنی منزل پہ آ جاتا ہوں جب کسی نے پوچھا ابن عباس سے بہت تبچھو آخر کہ امام حسین کی ذات کیا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا ہے سنا ہے کہ جس نے حسین کو نہیں چاہا اس نے مجھے نہیں چاہا جس نے حسین کو نہیں مانا اس نے مجھے نہیں مانا لہٰذا حسین کو اس لیے چاہلو تاکہ دلوں میں قلب میں محبت رسول اتر جائے تو ہم یا حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ زمانہ محمد کی عظمت کو سمجھ جائے کہ جس گھر کے نواسے ایسے ہیں اس گھر کا نانا کیسا رہا ہوگا لہٰذا حسین کی بنیاد پر آپ دور و دراز سے آئے ازاداری ہو رہی ہے ماتمداری ہو رہی ہے اور تقریبا دو مہینے کا عرصہ گزر جدا کیا روح کے دل بھر گیا کیا ماتم کر کے دل بھر گیا میں ابھی جب سخیر بھائی کے دروازے پر آیا تو ایک اعلان سن رہا تھا اس اعلان نے کلیجے کو بالکل مسترب کر دیا ابھی رئیس صاحب اعلان کر رہے تھے کہ جو مائیں بہنیں اپنے آغوش میں بچوں کو لے کے آئی ہیں انہیں اگر دودھ کی ضرورت ہے تو مقتل کے پاس دودھ کا احتمام ہے چودہ سو برس کے بعد بھی ہمیں اپنی مائوں کی آغوش کے پرورتوں کا اتنا خیال ہے ہائرِ کربلا انسانیت کہاں پائمال ہو گئی تھی کہ جس نے علی ازدر کو چند قطرے آگ دینا بھی گوارہ نہ کی عزیزو مسائب کچھ اور پڑھنے کا ارادہ تھا مگر اس اعلان نے ہمیں آمادہ کیا اس مسائب پڑھنے پر سرزمین بنارس میں ہندوستان کا سب سے بڑا جلوس جلوس ہے ذو جناب جو اور تاریس گھنٹے کا جلوس ہے تین روز کا جلوس ہے وہ جب مقیم گن سے گائے گھاڑ جاتا ہے اس زمانے میں مولانا زفرسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ جا رہے تھے کیا دیکھا کچھ ہندو عورتیں ہیں اور وہ اپنے آغوش میں بچوں کو لیے ہوئے بچے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں بچے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں مولانا زفرسن صاحب نے فرمایا ارے مات آؤ میری بیٹی ہو یہ بچہ کیا پیاسا ہے میں پانی لاکے دے دوں یہ بچہ پیاسا ہے کیا میں پانی لاکے دے دوں سنو گے زیادہ رو وہ گائے گھاٹ کی ہندو عورتوں نے فرمایا مولانا صاحب کو مولانا صاحب کو کہ نہیں مولانا جی میرا بچہ پانی کے لیے نہیں رو رہا ہے یہ دود کے لیے رو رہا ہے میرے بچے دود کے لیے رو رہے ہیں تو مولانا زفرسن صاحب نے کہا اگر کہو تو میں دودھ لاکے دیتی ہوں ان ماؤں نے کہا کہ مولانا صاحب نہیں ہمارے پاس دودھ ہے دودھ کا انتظام ہے یہ بچے یقینا دودھ مگر میں اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی ہوں جب تک امام حسین کا داہہ زلجنہ نہیں گزر جاتا میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اس لیے نہیں پلاتی کہ اگر محمد صاحب کی بیٹی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تمہارا بچہ تو پیاسا نہیں تھا ہمارا چھ مہینے کا بالک از غل پیاسا لے گیا تو میں اسے کیا جواب دوں گے ازادارو یہ پیاس ہے کربلا کی یہ پیاس ہے کربلا کی اے عزیزوں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے بہت دیکھئے مسائب پڑھنے کی جیت نہیں ہے احساس کی چیز ہے بانی آنے آزا نے چند بچوں کو اس بات پہ معمور کیا میں نے دیکھا جیسے ہی آئے پانی لے کر کے پہلے پیش کرتے ہیں عزیزوں ہم کہیں ہوتلوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی پہلے درست دیا جاتا ہے پہلے پانی پلا دینا چاہے وہ یہاں سے کچھ کھائے چاہے نہ پیئے مگر پیاس بجھا دینا ہائے کربلا میں انسانیت کتنی شرمشار ہو چکی تھی عزادارو چھے مہینے کا بچہ آترپ رہا ہے آواز آ رہی ہے خیمے سے اللہ داشت اللہ داشت اللہ داشت بجھائے پانی کے عزیزوں کتنا بڑا مجمع ہے کتنا بڑا مجمع ہے اگر ابھی مائیں بہنیں بیٹھیں ہیں نا ایک ماں اگر چھوٹا سا گلاس اٹھا لیں اور اس مجمع میں کہہ دیں کہ میرا بیٹا پیاسا ہے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے ایک نہیں کئی عزادار دوڑیں گے اس ماں کو لا کے پانی دے دیں گے ہائے رو باپ کربلا میں کتنی غریب ہو گئی تھی کہ عزادارو کوئی پانی دینے والا نہیں تھا عزیز آنے گرامی شبِ آشور جب آئی ہے نا جملہ سن لو علی ازغرب تین دن کا پیاسا ہے اے عزیز آنے گرامی ہم نے سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب بچے پیاسے ہوتے ہیں نا تو ان کے رونے کی آواز میں بھی انداز بدل جاتا ہے آپ بتاؤ جو تین دن کا بچہ پیاسا ہو اس کی آدم کیا تھا عزیز آنے گرامی اللامہ نے لکھا اللامہ ددبندی نے لکھا کہ جب علی اصدر کے آواز نکلتی تھی نا ایسی آواز جیسے لبوں کو دونوں کو چھومتی تھی ماں اس بچے کی آواز کو دیکھ کے طلب جاتا تھا عزیزو میری ماں میری بہنیں ہیں اللہ ان کی آغوش کو آباد رکھے ان نوجوانوں کو اللہ آباد رکھے مگر انصاف سے بتائیے گا محترم اب ختم ہونے والا ہے نا آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیے گا ابھی حسن اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ پروگرام اس لیے جلدی سے شروع کیا کہ شام تک ماں بہنیں دن کی روشنی میں اپنے گھر چلی جائے ازاداری کرنے والوں کو اتنا اعتماعہ میں کہ میری ماں بہنیں گھر تک آرام سے پہنچ جائیں ہائے رے ناموس اہلو بہن اے ازادارو کوئی ماں بہن جائے گی نا تو یہاں سے لوٹ کے نہیں جائے گی مگر ہائے رے زینب ہائے رے رباب جب اپنے وطن پہنچی تھی نا تو لوٹ کے پہنچی تھی بس ازادارو کے رامی تاریخ بتاتی ہے جب کربلا میں کوئی نہ بچا حسین آئے در خائمہ پہ کھڑے ہوئے اللہ نہ کرے کوئی مرد بے کسی کا ایسے مرسیہ پڑھے جیسے فرزند زہرہ نے مرسیہ پڑھا حسین کہتے ہیں کوئی نہیں ہے کون ساتھ دے گا تے گبار رباب کا ششمہہ جھولے سے ہمک کے اپنے کو زمین پہ گرایا حسین دورے بچے کو گلے سے لگایا ماں آگے بڑھی رباب نے آواز دی میرے وارث بڑا بچہ پیاسا ہے حسین نے آواز دی لاؤ میں تمہارے بچے کی پیاس کو بجھائے دیتا ہوں لاؤ میں مقتل میں لے کے جاتا ہوں ازادارو تاریخ بتاتی ہے جناب رباب نے دوبارہ گزارش کی مولا سے مولا ذرا بچے کو میرے حوالے کریں ازادارو ماں موجود ہیں بہنیں موجود ہیں اگر ایک بچہ گھر میں گر جاتا ہے جھولے سے کیا عالم ہوتا سمام رشتہ دار دورتے بچے کو کہاں چھوٹ لگی سر میں لگی جسم کے کس حصے میں لگی چونکہ بے زبان ہوتا ہے بول نہیں پاتا وہ بچہ نا عزیزو اب حسین نے آغوش میں لیا ماں نے بلایا کہاں میرے لال آجا آخری بار رخصت کھولے اب نہ جانے رباب کی آغوش میں تو دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا عزیزو شیخ مفید کہتے ہیں کہ رباب نے بچے کو لیا لینے کے بعد ایک گھجرے میں گئی جانے کے بعد بچے سے پیار کیا اور مو پہ مو رکھ کے آواز دی بیٹا تری ماں بڑی شرمندہ ہے تری پیاز بجھا نہ سکی اے بیٹا شکوا مت کرنا اپنی دادی امہ سے کہ امہ نے مجھے دودھ نہیں پلایا اے بیٹا مگر جا تو رہے ہو نا مقتل میں جاؤ بابا تمہیں لے کے جا رہے ہیں مگر بیٹا دیکھو صبح سے تمہارے بابا مقتل میں گئے ہیں علی اکبر جب تک زندہ تھے نا تیرے بابا پہ کوئی آج نہیں آئی اے بیٹا جب تک قاسم زندہ تھے نا تیرے بابا پہ کوئی آج نہیں آئی اے بیٹا جب تک اون و محمد زندہ تھے تیرے بابا پہ کوئی آج نہ آئی اے بیٹا جا رہے ہو خدا حافظ مگر اتنا خیال لکھنا کہ تمہارے رہتے ہوئے تمہارے بابا پہ کوئی آج نہ آنے پائے کوئی زخم نہ آنے پائے ازادارو ازغر نے عجب نہیں ماں سے وعدہ کیا ہو اماں تیرا بیٹا جا رہا ہے کوشش تو ضرور کرے گا مگر تاریخ نے بتایا جب نننا مجاہر حسین کے ہاتھوں پہ آیا حرمولہ کا جب تیر چلا تو ازادارو حالی ازغر نے ہمک کے حرمولہ کے تیر کا مقابلہ کیا یہ تیر گلوے ازغر کو چھتا ہوا حسین کے ہاتھوں میں آکے لگا ایک بار حالی ازغر نے اپنی گردن اٹھائی اٹھانے کے بار خیام حسینی کا رکھیا اماں روباب اماں روباب جزاک اللہ جزاک اللہ اماں روباب اے اماں روباب تیرا بیٹا بڑا شرمندہ ہے وعدے کی وفا نہ کر پایا اے اماں کیا کروں ننہ گلا تھا تین بھال کا دیر تھا اے اماں گلا چھتا ہوا میرے بابا کے ہاتھوں کو زخمی کر گیا اے اماں سوکھے گلے پا اور ملاکہ دیر چلا اماں ازغر بڑا شرمندہ ہے وعدے کی وفا